بیچ بحث میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ انوراک مسکان پردان منتری نریندر موڈی نے دیش سے بھرشتہ چار مٹانے گندگی کو دور رکھنے کے لیے مٹھی باندھ لی ہے بھرشتہ چار مٹا کر دیش کو پھر سے سونی کی چڑھیا بنانے کا سنکلپ لیا ہے دوسری طرح بی جے پی کے نیتا بے لغام ہو رہے ہیں راجستان سے لے کر مدھے پردیش تک کے بی جے پی نیتا جنتا سے لے کر افسروں تک کی قدر نہیں کر رہے گالی گلوچ تو دور مارپیٹ سے بھی وہ پیچھے نہیں اٹ رہے آج کے بیچ بحث کا سوال بھی ائی ہے کہ کیا بی جے پی کے یہ نیتا پی اے موڈی کے سارے کیے کرائے پر پانی تو نہیں پھیر دیں گے پرلاد گنجل بول رہا ہوں یہ سب کے سب بی جے پی کے بوالی نیتا ہے جنتا کے نمائندے ہیں لیکن زبان حد سے زیادہ تلخ ہے چوش میں چوتم پیجار سے پیچھے نہیں ہٹ اب ایک ایک کر ان کے بارے میں جان لیجی یہ ہے راجستان کی کوٹہ سے بی جے پی وی دائیک پرلاد گنجل گنجل علاقے کے چیف میڈیکل ہیلت آفیسر یعنی اس سی اے میچو پر کیسے گرجے یہ سن لیجیے دراصل پہلات گنجل ایک میڈیکل سٹاف وینود موڑے کی پوسٹنگ اپنے منمافق جگہ پر چاہتے تھے کچھ دن پہلے وہ ایک غبن کے معاملے میں فسد تھا سی اے میچو نے ان کی بات انسونی کر دی جس پر وہ آبے سے باہر ہو گئے اب بیجیبی کے دوسرے بوالی نیتہ سے ملیے آفیس کے اندر سٹاف کو درادن تھپڑ مارنے والے یہ ہیں گجیندر پرداب سنگھ گجیندر مجھو پردیش کے ستنا کے زیلا پنچائت ادھیکش ہیں پشکلے دنوں انہوں نے ستنا کے بولوو پرانچ سے ایک مشین کھری دی کمپنی کو بیتالیس ہزار روپے کم دیئے اس بیچ مشین میں خرابی آئی گجیندر پرداب سنگھ نے مشین کی مرمت کے لیے اپنے سٹاف کو بولوو کے دفتر بھیجا پرانا پیمنٹ بگائے ہونے کی وجہ سے کمپنی نے مشین کا نیا پارٹ دینے سے منا کر دیا گجیندر کو یہ بات ناغوار گزری وہ بولوو کمپنی کے دفتر جا پہنچے وہاں کام کرنے والے پر تھپڑ اور لات برسا دیئے یہ ہے بیجی پی کے تیسرے بھوالی نیتہ نام ہے بھوانی سے بھوانی راجستان کے کوٹا سے بدھائک ہے کوٹا نگر نگم کے چناؤں کے دوران بھوانی جناتہ کے بیچ پہنچے لیکن بوٹ مانگتے مانگتے انہوں نے لوگوں کو دھمکانا شروع کر دیا اب کائن پول کا سن لو آج کل بوٹوں کا پتہ چل جاتا ہے جہی تو بلوک کا بوٹ کتنا ملا یہ سب پیٹی کھولے گی تو مجھے پتہ چل جائے گا اور آپ سے پیٹی کھولی اور مجھے لگ گیا کہ کمل کے پول سے بوٹ نہیں ملا تو کوئی مائی کا لان مجھے نہیں آئے گا میں تھک کے مکان کھانے گا میں کسی کو دیرے دوں گا تھک کے سامان مارک کی پہنگا یہ تین تصویریں آپ نے دیکھیں اس ابھی تک کی رپورٹ میں گجیندر پرتاب سنگھ بھوانی سنگھ اس کے علاوہ پرالہاد گنجل کا معاملہ سامنے آئی چکا ہے جس طریقے سے فون پر انہوں نے دھمکایا تھا مارپیٹ تک پر بی جے پی کے یہ نیتہ آمادہ ہے مسندرہ کے وداحے کی دھمکی دیکھ لیا آپ نے اب ان کے منتری کی دھمکی سنیے فون پر Katie اکبر میں کھبر میں کھبر نہیںwoے چا میں میں پوچھایا ہے میں نے کوئی خبر نہیں دی اکبر میں کیا خبر دی میور کتا ہے ب کوئی جلے میرے لیے میرے لیے راجستان کے ایک اور باوالی بجی پی نیتا سملی ہے یہ ہیں پونڈی زلک کے نینما کے چیرمن پرمو جین قریب دو مہینے پہلے 12 ستمبر کو نینما قزمے میں دھارمک سچھل پر پرتیمہ توڑنے سے علاقے میں محول گرمائیا ناراض لوگوں نے تھانے کا گھیراو کیا پولیس نے لوگوں پر لاتھیا بھانجی جس کے بعد چیرمن پرمو جین نے ڈی ایس پی ویرینو جنکر کو فون کیا دھمکی دی اور گالیاں دینے لگے دیش کے پردھان منتی نریندر موڈی ایکشن میں دیش کو ساف کرنے کے لئے انہوں نے ہاتھوں میں چھاڑو اور سسٹم کو ساف کرنے کے لئے دھشٹا چار کو مٹانے کا سنکلپ لیا ہے لیکن دوسری طرف ان کی نیتہ ہیں جو پی ایم موڈی کے سارے کیے پر پانی فیر رہے ہیں بیچ بحث میں آج کا سوال بھی یہی ہے کہ موڈی جی کیا ایسے آئے گا سوشہ سن بیو ریپورٹ انجیا نیوز بیچ بحث میں اس اہم سوال پر چرچہ شروع کرتے ہیں میرے ساتھ شائنہ انسی جڑ چکی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک جانا مانا نام ہیں انیلا سنگھ ہے بی جے پی کی سپوکس پرسن بی جے پی کا پڑھلا بھاری رکھنے کی کوشش کی گئی ہے حالانکہ اب کس قدر ہمیں صفائی ملتی ہے دونوں ہی نیتاؤں سے یہ دیکھنے والی بات ہوگی مکش نائک ہمارے ساتھ ہیں کانگریس کے سپوکس پرسن رویداز مہروترا ہمارے ساتھ جڑیں گے سماجبادی پارٹی سے اور یہاں سٹوڈیو میں ورشت پترکار انکے سنگھ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں شائنہ انسی فیرست لمبی ہوتی جا رہی ہے موڈی صاحب کے سوشاسن والی سرکار کو ٹھینگا دکھانے والے آپ ہی کے نیتاؤں کی دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کیا یہ ستیہ ہے اس ستیہ ہے کیا یہ موفٹ ویڈیو ہے یا پھر یہ صحیح ہے اس کے پرتی ہمیں ضرور کاروائے کرنے کی آوشتہ ہے بی جے پی نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک راجنیتک جدل یہی کوشش کرے گی کہ ان کے کاریہ کرتا کہ جو طور طریقہ ہو صحیح ہو گھمن کی راجنیتی نہ کرے اور جہاں تک موڈی جی کا سوال ہے انہوں نے on the floor of the house یہاں تک کہا ہے کہ وہ کوئی بھی indiscipline کو tolerate نہیں کریں گے اور جہاں تک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس نے کیا کیا کیوں کیا کیا یہ ستیہ ہے یا استیہ ہے آج تکنالوجی کے ایج میں اتنے سارے موفٹ ویڈیوز دیکھنے ملتے ہیں واتس ایپ پہ ہو یا پھر وائس ٹیسٹنگ کو لے کے تو یہ authenticity بہت ضروری ہے جو یہ authentic ہے تو میں ضرور دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے کیندر نیترتوہ اور ہمارے پردیش کے نیترتوہ صحیح طرح سے جو ان کو اچھت لگے وہ ضرور وہ کاروائی کریں گے نہ صرف نیتاؤں کے پرتی لیکن جہاں تک کاری کرتا کا بھی سوال ہے ہم یہی چاہیں گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی is a party with difference اور یہ ideology جو ہماری وچاردھارہ ہے اس کے ساتھ ساتھ good governance پہ focus کریں اور گھمنڈ اور نکراتمک راجنیدی پہ focus نہ کریں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بڑے سے بڑے سنگٹن جہاں لاکھوں کاری کرتا کام کرتے ہیں تو ایک آدھ ویقتی کے وجہ سے پورے پارٹی یا پورے پرگتی کے اوپر آپ ایک پرشن چن نہیں اٹھا سکتے ہیں چھیک بات ہے لیکن ایک مچھلی سارے تعلق آپ کو گندہ کر دیتی ہے اب یہ تو وہ پکشن ہیں جو سامنے آئے ہیں نہ جانے ایسے کتنے ٹیلی فونک کنورسیشنز ہوں گے ایسے کتنے ویڈیوز ہوں گے جو شوٹ نہیں کیے جاتے ہوں گے لیکن لوگوں کو دو چار ہونا پڑتا ہوگا ایسی ابہدرتہ سے انیلا سنگھ کیا آپ بھی پارٹی کی آئیڈیولوجی کو اوپر رکھتے ہوئے اور ان ویڈیوز میں جو دکھایا گیا ہے یا پھر جو ٹیلی فونک کنورسیشنز میں سنایا گیا ہے ان کی وشوہ سنیتہ پر سوال کھڑے کریں گی دیکھیں سائنہ جلی بلکل ٹھیک بات کہی ہے کہ آج جو ٹیکنولوجی کا زمانہ ہے تو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہم بلکل دے سکتے ہیں کہ ایسا تو نہیں بلغات گنجل معافی مان چکے ہیں نہیں میں بات پہلی کہہ بلکل آپ بات ہی کہہ رہے ہیں پڑن تو اگر اس پرکار کا ویوار اور اس پرکار کی بولی چالی کا استعمال ہوا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا جو نیترتو ہے چاہے وہ کیندر کا نیترتو ہے اور چاہے وہ پردیش کا نیترتو ہے بلکل اوچھت کڑے قدم اٹھائے جائیں گے اور ان کے خلاف بلکل انکواری بیٹھائے جائے گی کہ اس پرکار سے کیوں کہا اور کیوں کیا گیا اس میں کوئی بھی کمی یا کوئی بھی کٹوٹی نہیں ملے گی کیونکہ جیسے کہا گیا ہے کہ سوشاسن جو ہے وہ ہمارے لیے سروپری ہے اور سوشاسن کے مدنظر اگر کوئی بھی آتا ہے بیچ میں تو اس کے خلاف دیفنیٹلی ایکشن لیا جائے گا کیونکہ جنتہ جو ہے اگر اس کے اگینس کوئی بھی نیتا کوئی بھی کارکر تھا کسی بھی پارٹی کا ہو جیسے شائنہ جی نے ابھی کہا بھی تو اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو دیفنیٹلی ایکشن تو لیا ہی جائے گا مکیش نایق جی پرلاک گنجل حالا کے اپنی عبادرتہ پر معافی مانگ چکے ہیں اس کے باوجود جس طریقے کے بی جے پی کی یہاں پر دو جانے مانے چہرے ہمارے ساتھ ہیں سپوکس پرسن ہمارے ساتھ ہیں شائنہ انسی اور انیلا سنگ جی جس طریقے سے وہ آج کی ٹیکنالوجی کو دوش دیتے ہوئے ایسی چیزوں کی وشوستیت پر پرسن چین لگا رہی ہیں آپ کو لگتا ہے یہ سب سے سرل اور سیدھا راستہ ہے بچ نکلنے کا بہت اپریپک بیان ہے ان کا اور ان سے یہ امید نہیں کرتا تھا میں میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کٹنی میں کانگریس کے ودایق سورف سنگھ پر جو حملہ ہوا ان کی ناک میں فیکچر ان کی پسلی میں فیکچر ان کے ہاتھ میں فیکچر ہوا جس دن نگر پالی کا نگر نگم کے چناؤں میں متدان ہو رہا تھا چھتیز گھڑ میں آدمیوں کو چوہے مارنے کی دوائی دی جا رہی ہے منرے گا کی مزدوری پچھلے چھ مہینے سے خاتوں میں نہیں گئی ہے مزدوروں کی بلکل عراجکتہ کا واتہ برن ہے مدد پردیش میں ہر دن نو محلاؤں پر بلاتکار ہو رہا ہے بائیس محلائیں ہر دن گائب ہو رہی ہیں یہ لوگ سوا میں سرکار نائک صاحب نائک صاحب کانگریز کی دین ہے جو ڈلی کو ایک ریس کیپیٹن کر رہی ہے تو اس پرکار کی ٹھپڑی جو ہے آپ کو وہ کے دوارے میں ملکل شعبنیاں نہیں ہیں چلی ٹھیک ہے رویدانس مہروترہ جی آپ کیا کہیں گے بھارتی جنتہ بارٹی کے نیتاؤں کا یہ رویہ جو سامنے دن پر دن آ رہا ہے کیا آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ واقعی میں یہ موب ویڈیوز ہیں بدنام کرنے کے لیے ایک سازش رچی جا رہی ہے بھلے کسی کی بھی طرف سے رچی جا رہی ہو یا اس میں کچھ سچا ہی ہے آپ مانتے ہیں رویدانس مہروترہ جی تک ہماری آواز شاید نہیں پہنچ رہے ہیں ان کے سنگھ صاحب ویڈیوز میں صاف دکھائی دی رہا ہے گالی گلوچ کرتے ہوئے نکار راجستان کے ایک بدائق نے بولی ہے نویدانس جی جی دیکھئے میں نے یہ کہا کہ بھارتی انتہ پارٹی کے جو دونوں مہلاوں نے یہ بات کہی ہے یہ تکچوں کو چھپانے کی تکچوں کو مڑنے کی جنتہ کو گمراہ کرنے کی بات ہے یہ سارے ویڈیوز صحیح ہیں یہ گھٹنائیں صحیح ہیں اور ایک بدائق نے اس پر گلتی مانی ہے وہ بدائق سی اموں کو ہڑکا رہے ہیں اور کس بھاسا کا استعمال کر رہے ہیں وہ دکھایا آپ نے ایک منطری جی نے کیا بھاسا کا استعمال کیا ہے اور ایک نیتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بی جے پی کو ووٹ نہیں دوگے تو ہم تم کو دیکھ لیں گے تمہارے گھت روا دیں گے تو یہ سب کوئی فالس نہیں ہے یہ جو کہا گیا تھا چناؤں میں کہ جنتہ کے لیے اچھے دن آئیں گے یہ اچھے دن ہیں کہ بی جے پی کے ویدھائک منطری جناب پنچائت کے ادھیکش یہ کوئی عام کار کرتا نہیں ہے یہ ایک پتادکار یہ منطری ہیں ویدھائک ہیں جناب پنچائت کے ادھیکش ہیں وہ اس طرح کی بھاسا کا استعمال کر رہے ہیں اور یہ بہت اندنی ہے اور اس پر چاہیے کہ جو آپ نے کہا کہ اس کو ہم دیکھیں گے اس پر کاروائی ہوگی تو اس پر کاروائی ہو تاکہ بھوش میں ایسی گھٹناوں کی گندرہ وطی نہ ہونے پائیں دوسری بات یہ ہے کہ جنتہ کی آشائیں تھی کہ اچھے دن آئیں گے جو اور جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے ہوں گے اور مجھے بشواس ہے کہ نرین مدی جی نے کہا تھچناؤں سے پہلے کہ جو ہم نے وعدے کیے ہیں ان کو ہم پورا کریں گے ہم جو اچھا سرکاہ بنائیں گے تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ربیدازی یہاں تو ایم ایل ایس کی بات ہے آپ ایک چیز بتا دیجئے آپ کی پارٹی کے مکھیہ آپ کی پارٹی کے مکھیہ کیا کہتے ہیں اس کے بیجے میں چاہے ہیں آدم خان صاحب نہیں سوال کا جواب سوال نہیں ہو سکتا آدم صاحب کے ایم ایس کو پڑی کر رہے ہیں آج سماج وانی پارٹی کیا کہہ رہے ہیں کیا آپ سماج وانی پارٹی کے نیتاؤں کے پکڑنے بور پر ڈیبیٹ نہیں ہے اور آدم خان صاحب کہتے ہیں آدم خان صاحب اس پر ہم نے کر لیا ایک گھنٹے کا ڈیبیٹ کیا تھا پورا نہیں انگلی نہیں سوال اٹھائے جائیں گے سوال اٹھانے سے آپ نہیں رکھ سکتی ان کو جو کچھے کے جلاس میں رہ رہے ہیں ہاں گھر میں رہ رہے ہیں تو وہ دوسرے پہ پتھر کیوں پہت رہے ہیں نہیں پتھر نہیں ٹھیک ہے اس مددے پر ہاں جنتہ کا دھیان باتنے کا بات بلکل جنتہ کا دھیان باتنے کا بات بلکل ہاں شاہینہ جی آ رہا ہوں آپ کے پاس لیکن اینکے سنگھ صاحب اینکے سنگھ صاحب یہ بات ٹھیک نہیں ہے اینکے سنگھ صاحب اور عمیدار جی لوٹیں گے آپ کے پاس اینکے سنگھ صاحب ان ویڈیوز میں بی جے پی کے نیتہ جس طریقے کا بیہوار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی اتنی واسٹ ہو چکی ہے کہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے جیسا کی شاہینہ انسی نے اور انیلا سنگھ جی نے کہا کہ ان کی جانچ ضروری ہے کہ بھئی یہ ویڈیوز صحیح ہیں یا نہیں ہیں جبکہ بی جے پی کے نیتہ صاف جوتم پیجار کرتے لاد گھوسے چلاتے نظر آ رہے ہیں ہم کی دیتے ہوئے کئی بار انڈراغ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم انڈیفینسبل کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو اس میں کئی نہ کئی پارٹی ہی ڈیمیج ہوتی ہے بائی چانس شاہینہ نے بھی اور انیلا نے بھی دونوں نے لاسٹ میں یہ کہا کہ نہیں اگر یہ غلط ہوا ہے تو یہ پارٹی اس پہ مطلب اس کو بہت رائٹ پرسپیکٹی میں نہیں لیتی ہے یہ بات کھر کہیے اتنا ہم مان سکتے ہیں لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے پولٹیکل ڈسکورس میں کہ آپ پہلے سورس کی کریڈیبیلٹی چیلنج کر دیتے ہیں یہ پہلا اٹیک ہوتا ہے جو سائنہ جی نے کیا دوسرا اٹیک تھا کہ اس کو جنرالائز کر دیجئے کہ اور جگہ کیا ہو رہا ہے پورے پولٹیکل ڈسکورس میں یہ نہیں ہونا چاہیے تیسرا یہ کہیے کہ ہمارا نیتہ بلکل صحیح ہے اینکی سینگ جی آپ جانتے ہیں بول لو بول لو چانہ جی بول لے لے دیجئے اس کے بعد بول لیجئے گا یہ تینوں لوجیکل پرورزن ہوتے ہیں جو کی نورمالی بی جی پی کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ ایک کچھ بھی ہے تو ایک ڈسسپلن پارٹی ہے اگر لومپنائزیشن کا لیول لمپکتا واد کا لیول بی جی پی میں یہ آ جائے گا اور یہ کاری کرتا نہیں ہے یہ ہمارے بیدھائک ہیں جو کانون بناتے ہیں اگر یہ ماں بہن کی گالی دیرہ جو ہم نہیں دکھا رہے ہیں تب پھر سوچنا پڑے گا بی جی پی کو کہ کیا شاہینہ جی یہ ڈیفنس لے کے آپ بچ پائیں گی پبلک پرسپشن میں جو آ رہا ہے اس کو ذرا گوھر کیجئے اور تب میرے خیال سے ایک سیدھا ایک زباب ہو سکتا تھا کہ نہیں یہ بالکل غلط ہے اور ہم پارٹی کو یہ کہیں گے کہ اس پہ ایکشن دیا جائے میرے خیال سے یہ جیدہ بی جی پی کی ایمیج کو بیٹر کرے گا بجائے اس کے یہ ڈیفنس لے نا کہ سورس کو کو کوئیسٹن کر دو اس کی کوئیٹر کریڈیبیلٹی کوئیسٹن کر دو اس کے بعد جنرلائز پروپوزیشن میں بات کرنے لگو میرے کیا سی سپیسیفکس ہیں اس میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے جب وہ بول رہا ہے آپ کا ایمیل لے تو ماں بہن کی گالی صرف ہم اس لیے نہیں دکھا رہے ہیں کہ ہماری کچھ لیگل بابندیاں ہیں ورنہ وہ بھی دکھا دیتے تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اس پہ ڈیفنس لینے کی جگہ یہ کہا جائے کہ آؤٹریزد ہے ایکشن تو لیا گیا ایک نئے ایکشن لیا گیا لیکن ابھی تو آپ سورس کی وشوستیتہ پر ہی سوال اٹھا رہے جی ان کے سنگزہ پہ سیدھا سا کہنا ہے کہ سورس کی وشوستیتہ پر سوال نہ اٹھا کر کہ معاملے کو جنرلائز نہ کر کہ سیدھے آپ ماننے کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہوا ہے تو یہ غلط ہے اور ان پر کڑی کاروائی ہونی چاہیے شائنہ انسی شائنہ جی آپ سے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ آپ اس طرح سے اسٹریٹ رہے کیونکہ ابھی آپ کا لنبا کریئر ہے اور میرے خیال سے بی جے پی کو دیفینٹ کرنے کا کئی بار اپنے کو غلط ٹھہرا کے بھی ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے میرے خیال سے اس کو بھی کبھی کبھی ماننا چاہیے اینکے سنگ جی میں مانتی ہوں کہ آپ ایک شب چندک ہے اور شب چندک ہونے کے ناتے میں آپ کا پوائنٹ آف یو اس کے بیچ میں کوئی کانٹریڈکشن آف ٹرمز نہیں ہے میں نے کیا کہا کہ جو ثابت کیا گیا تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ کیندر نیترتو اور پردیش کا نیترتو جو کاروائی کرنے کی آوشکتہ ہے ضرور کرے گی جب میں نے وچار دھارا کی بات کیا کیونکہ ہم مانتے ہیں ہم پارٹی ویت ای ڈیفرنس ہے جہاں ہم لیکھے ثابت کرنے کے لیے ایک سیکنڈ آپ مجھے ایک موقع تو دیجے کہ میں بتاؤں آج اکیسویں صدی میں ٹکنالوجی کا بہت دروپیوگ ہوا ہے ہم سبھی جانتے ہیں کی واتس اپ پہ کیا چلتا ہے کیسے ایمیجز موف ہوتے ہیں کیسے آواز کسی کا ہو نہ ہو کس انداز سے کسی کا ہاتھ کہاں اٹھا کون کہاں آیا اس لئے میں کہہ رہی ہوں کی پراجات انترا کی خوبی یہ ہے کی you are innocent until proven guilty we have to give the benefit of doubt to any individual آج کوئی انیہ پارٹی کے بھی کارک کرتا جنہوں نے کچھ غلط کام کیا اور ثابت ہوا تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ کوئی بھی اس کو گھرے میں کھڑے کیے وجہ ان کو سزا دینے کی جو آوشکتہ ہے وہ پارٹی کے فورم میں ضرور ہوتا ہے لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ آپ نے مان لیا کہ ایک دو چار وقتی کے وجہ سے ایک لاکھوں کی تعداب میں جو پارٹی آج اُبھر کے آئی ہے گوڈ گورننس کے موڈل پہ بہت اچھے وچھاردارہ کے ساتھ اور موڈی جی کے موڈی جی کے موڈی جی کے موڈی جی کے موڈی جی تکی انیلا جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شاہنہ ایسی نے کہا کہ یہ ثابت ہو جائے یہ ثابت کرے گا کون یہ ثابت کرے گا موڈی جی کے پیچھے پاٹ مجھے نکلنا ہے ایک سنگشیت میں مجھے ایک پوائنٹ بولنے دیجئے اور سماجوادی پارٹی جو ہے بہت بڑی بڑی باتیں کرتی ہے سماجوادی پارٹی کا چھوڑ دیجئے جب ان کے نیترتو جو بولتے ہیں کہ بلاتکا تو ہوتے رہتے ہیں یہی تو اینکے سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاملے کو جنالائز کر کے آپ اپنے اوپر اٹھائے گئے سوال کا جواب دینے سے بہت خوبی بچ جاتے ہیں انیلا جی میں آپ سے پوچھوں گا ثابت کون کرے گا چھوڑ دیجئے رمیدہ سمیر اطلا جی آپ کو اکسار ہیں جس سے میری ڈیویٹ کا ٹائم ختم ہو جائے انیلا جی میں کہہ رہی ہوں آپ بالکل نشیت رہی ہے یہ حرکت کری ہے جو دکھائی جاری ہے چینلز پہ تو ان کے خلاف جیسے کی ایک ایمیلی کے خلاف آلڑی ایکشن لیا جا چکا ہے باقی کوئی خلاف بھی ضرور ایکشن لیا جائے گا ٹھیک ہے ہم چنتت نہیں ہوتے آپ نے دلاسہ دے دیا ہے لیکن یہ موڈی جی کے لئے چنتہ کا بشہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے ودھائک ان کے نیتہ اس طریقے کا بیابار کر رہے ہیں تو پھر ان کے سوشاسن کے وعدے پر ایک پرشنچن لگتا ہے اور وہ جس طریقے سے صفائی ابھیان چلا رہے ہیں تو پھر ایک پارٹی کے اندر بھی ان کو ایک صفائی ابھیان اب چلانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے جیسے کہ گنجل صاحب کے ساتھ ہوا اب ٹھیک ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ ان نیتاؤں پر کیا ان ودھائکوں پر کیا کچھ کاروائی ہوتی ہے جو کھلے عام جنتہ کو دھمکی دے رہے ہیں ووٹ کے لیے